اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا حرف ہے ز زبان کی نوک اور سنایا سفلا کا کنارہ اور اس کے ساتھ کچھ سنایا علیہ بھی لگتے ہیں یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ جب نیچے کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے پہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کیا ہے سنایا علیہ یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانت بھی تھوڑے سی اٹیچ ہوتے ہیں تو حرف زا ادا ہوتا ہے حرف صاد زا اور سین ان تینوں کا مخرج کیا ہے ایک ہے اور یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور مخرج کے اعتبار سے ان کو اسلیہ کہا جاتا ہے حروف الاسلیہ کہا جاتا ہے صفات العظمہ میں جو سب سے پہلی صفت حرف زا میں پائی جاتی ہے وہ ہے جہر یعنی حرف زا کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں کیا ہے آواز بلندی اور زور سے ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے اور جس جس حرف میں یا جن حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے ان کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے رخوت یعنی نرمی حروف رخوا کون سے ہیں جن میں صفت رخوت پائی جاتی ہے ان میں سے ایک حرف زا بھی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرنا کہ آواز جاری رہے جیسے زا زا آواز کہہ وہ جاری رہتی ہے اس کے بعد ہے صفت استفال یعنی نیچے رہنا حرف زا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ حرف زا کیا ہے باریک ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہے صفت انفتح الگ رہنا جدا رہنا جن حروف میں صفت انفتح پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا وسط اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ حروف رقیق ادا ہوتے ہیں اور حرف زا بھی رقیق ادا ہوتا ہے کہ یعنی زبان کا وسط اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے اس کے بعد آتی ہے صفت استفال جس کا معنی ہے منع کرنا روکنا یہ حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور غیرانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں یعنی جو حرف زا ہے یہ کہہ اپنے مخرج میں مضبوطی اور غیرانی سے ادا ہوتا ہے اس میں صفت اسمات پائی جاتی ہے اس کے بعد ہے ایک غیر متزادہ صفت سفیر جس کے معنی ہے تیز سیٹی کے سود زا اور سین میں صفت سفیر پائی جاتی ہے اور ان حروف کو سفیریہ بولا جاتا ہے یعنی زا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے گی تنزیل وزینا السماء الدنیا ذالک تقدیر العزیز العليم موسیقی عشم